ایکنومک استحقام سب کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانٹرنس کہا حکومتی اقدامات کی وجہ سے مہنگائی کی شرعہ 38 سے کم ہو کر 12 فیصد پر آگئی زر مبادتہ کے زخائر 9 ارب ڈالر ہیں ملک میں معاشی استحقام آ رہا ہے داسو ڈہم کے لیے ورلڈ بینک ایک ارب ڈالر کی منظوری دے چکا مایکرو ایکنومک استیبیلٹی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے ایم ایف سے مشابرت ہوتی رہی آئی ایم ایف پروگرام میں مضبط پیش رفت ہو رہی ہے مایکرو ایکنومک استحقام کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ طویل البندتی پروگرام کرنے جا رہی ہے جولائی میں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کی امید ہے ہماری خواہش ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو وزیر غزانہ مزید بولے تبانائی اور پیٹرولیوم کے شعبے میں اصلاحات کریں گے پیٹرولیوم مستوات پر ستر روپے زیادہ سے زیادہ لیوی ہے لیکن ستر روپے پیٹرولیوم لیوی کا پوری تلاک نہیں ہو رہا تین سال میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی تیرا فیصد پر لے جانا جاتا موسیقی 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 صدر مملکہ تاسفلی زرداری نے فائننس ترمیوی بل دوہزار چوبیس کی توسیق کر دی فائننس بل کی دستخط شدہ کوپی پارلیمنٹ کو بھیجوا دی گئی یاد رہے کہ وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم اٹھارہ ہزار روپے سے زائد ہے فائننس بل کے تحت مختلف ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں ردو بدل کیا گیا نئے وفاقی بجٹ کا کل سے نافذ و لامل بھوکا دو سو عرب روپے سے زائد کے ٹیکسس لاغو ہوں گے صدر بھی توسیق کے بعد فائننس ترمیوی بل کل یکم جنوائی سے نافذ ہوگا پاکستان پبلک ورسٹ ڈپارٹمنٹ کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کمیٹی کی سبارشات پیش کر دی گئی وزیراعظم شہباد شریف کی زیر سدارت پی ڈیو 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 کا تحلیل اور اس کے متوادل کے حوالے سے اجلاس ملکد ہوا وفاقی بزراء محمد اورنگ سیب ریاض حسین پیرزادہ آسان اقبال احد خان چیمار شرکت کی شہباد شریف نے کہا فیل فور پی ڈیو ڈیو کی تحلیل کا حکم جاری کیا جائے تحلیل کے عمل کے دوران ملازمین کی مفادات کا تحفظ کریں گے وزیراعظم نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ پی ڈیو ڈی کے تحلیل چاری منصوبوں کو منتقلہ وفاقی وصوبوں اور اداروں سے مکمل کروایا جائے سربرا جی ایو آئی فی مرانا فضل احمان نے کہا کہ حکومت کا انداز دو ملکوں کے انداز درمیان بہتر تعلقات کی علامت نہیں ہے ہمارے پاس راستے ہیں ہم بہتر تعلقات کی طرف جا سکتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرانا فضل احمان کا کہنا تھا کہ ہم بہتر تعلقات کے لیے میکنزم بنا سکتے ہیں جنگی تربیت کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایسے ہی رہیں گے خطے میں ہمارا کوئی دوست نہیں رہے گا مرانا فضل احمان کا کہنا تھا کہ ہم کیا فیصلے کرنا چاہتے ہیں کچھ پتا نہیں اس انداز کو ہم بلوطنی کہہ کر ملک کو کیا دینا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی پنجاب حکومت نے راولپنڈی سے مری طرق ٹورس گلاس ٹرین بنصوبے کی منظوری دے دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور نواز شلیفی زیر سدارت پانچھنٹے طبیل اجلاس ہوا جس میں سینئر سبائی وزیر مریم مورنگ زیب نے مری ڈیویلپنٹ منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی اجلاس میں مری ڈیویلپنٹ پرینڈ بیوٹیفیکشن ٹرانسپورت آمیروں بہالی کے پروجیکٹس اور راولپنڈی تا مری ٹورس گلاس ٹرین پروجیکٹ کی منظوری دی گئی اجلاس میں راولپنڈی تا مری ٹورس گلاس ٹرین کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات خاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ مال روڈ پر قدرتی مناظر میں حائل بلان بھائی رائز ہوتلز کی عمارتیں ختم کی جائیں گی مری کے مشہور جی پیو چونگ سے ہوتل متبادل مقام پر منتقل ہوں گے اور قدیمی عمارتوں پر یقصہ صورت اور کلیر سکیم نافذ کی جائے گی اجلاس میں مال روڈ پر قدیمی عمارتوں کی یقصہ صورت سائن اور کلیر سکیم نافذ کرنے کی ہدایت چاریت کی گئی نواز شریف نے کہا پانی پی ٹی آئی کے جیل میں ایک کے بجائے دو ایسی لگات پارلیمنٹ جمہوریت کی بنیاد معاشرے میں انصاف اور مسابات کے حصولوں کی محافظ ہے وزیرالہ پنچاب مریم دواز شریف کا پانی 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 نظام حکومت کے عالمی دن پر پیغام کہا آج پارلیمنٹ جمہوریت کے حصولوں کو برقرار رکھنے کے عظم کی تجدید کا دن ہے پارلیمنٹ نظام شفافیت جواب دہی اور حکمرانی میں عوام کی نمائلگی کو یقینی بناتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہر شخص اور ادارہ پارلیمنٹ ادارے کو مضبوط بنانے کی کوشش پر اپنا کردار ادا کریں قومی اور صوبائی ایوانوں کے عراقین کو فراج تحصیل پیش کرتی ہوں جمہوریت اور انصاب کی اقدار کو برقرار رکھنے کی کاوشیں کرنے والے پارلیمنٹریانز قابل تحسین ہیں انسانی حقوق کے تاہم اس کے لیے مضبوط پارلیمنٹ انتہائی ضروری ہے پارلیمنٹ جمہوری شہریوں کی فال شرکت سے فروک پاتی ہے وزیراعلا پنجاب نے وزید کہا جمہوریت کی قوت پارلیمنٹری اداروں کی مضبوطی میں ہے پنجاب اسمبلی میں پارلیمنٹری ڈیویلپنٹ یونٹ اور ریسرچ چینٹر قائم کیا گیا ہے پارلیمنٹری ڈیویلپنٹ یونٹ جمہوری اصولوں کے مطابق عراقین اسمبلی کی موقع کرے گا موسیقی وزیراعلا خیبر پختون خوا علیمنٹری ڈیویلپن سے عالمی بینک کے کنٹری ڈیریکٹر ناجے بن حسن کی سربراہی میں وفن ملاقات کی ملاقات کے دوران عالمی بینک کے تعاون سے جاری عوامی فلاہ و بیبود کے منصوبوں سے متعلق عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعلا خیبر پختون خوا علیمنٹری ڈیویلپن نے کہا عوامی فلاہ و بیبود کے کاموں میں عالمی بینک کے تعاون دو قدر کی نکاز سے دیکھتے ہیں صحت کارٹ کے طرز پر طلبہ کے لیے تعلیم کارٹ کا منصوبہ بھی سیرے گوھر ہے وزیراعلا خیبر پختون خوا علیمنٹری ڈیویلپن نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت مختلف شباجات میں عالمی بینک کے تعاون کا خیر پختم کرے گی موسیقی ماری پور کے قریب مسافر بس الٹ گئی جس کے نتیجے میں سات افراد جانبہاک اور سات زخمی ہو گئے پولیس حکام کے مطابق بس میں سوار افراد پکنک پر جا رہے تھے کہ کراچی کے علاقے ماری پور کے قریب بس کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں سات افراد جان کی بازی ہار گئی جبکہ سات بھی زخمی ہوئے حکام کا کہنا ہے کہ جانبہاک ہونے پالوں نہیں تین بچے تین خاتین اور ایک مرچہ اور لکی مروت سے تعلق رکھنے والے شوئے منصوری نے ایک مرچہ میں سب سے زیادہ 137 سائٹ جمس لگا کر دوسرا انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کر دیا اور گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا دیا اس سے پہلے یہ ایوارڈ انڈیا کے کھلاڑی ہیوانشو کے پاس تھا شوئے منصوری کا یہ دوسرا انٹرنیشنل ایوارڈ ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ انہوں نے بغیر کسی حکومتی سرپرستی اور سپورٹ کے سخت مینت کے بعد اپنے نام کیا اگر حکومت نے انہیں سپورٹ کیا تو وہ کئی اور ایوارڈ بھی نہ سکتے